مہر اشادہ مسیال سابق ایمن نے و سابق وفاقی وزیر مملکت کی رہیشگاہ ٹھٹھا سی عالم گورنر پنجاب سلیم حیدر کی آمد مہر اشادہ مسیال سابق ایمن نے و سابق وفاقی وزیر مملکت کی رہیشگاہ ٹھٹھا سی عالم گورنر پنجاب سلیم حیدر کی آمد گورنر پنجاب نے سابق ایمن نے مہر اشادہ مسیال کے بیٹے کے نکاح کی تقریم میں شرکت کی بعد ازاں گورنر پنجاب سلیم حیدر نے مہر ارشاد امسیال کی جانب سے منقد کی گئی محفل ملاد میں پیر سید کتب الحق گلانی گدی نشیم پیر آف گورڑا شریف کے ہمراہ شرکت کی مہر ارشاد امسیال کے دیرے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ایک سیاسی جماعت پر آپ کا کیا فیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت پر تو بندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی کو اپنی اداوں پہ غور کرنا چاہیے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی رہنا چاہیے اس کو دہشتگردی کی طرح اور اپنے ملک میں توڑ پوڑ اپنے اداروں پہ حملے اس پہ سوچنا چاہیے اور اس طرح کی عرکتوں سے باز آنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر ان پہ آخر میں پابندی لگ جائے پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل رہے تو اس پہ کسی ضرورت پابندی جو ہے وہ جہاز نہیں ہے لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اسکری ونگ بن جائے تو پھر یقینا پابندی کی طرف غور کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی اب آئے جو ہے وہ کیا پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں ہے لیکن پیپلز پارٹی تو کسی ٹائم بھی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا اور پولیٹیکل پارٹی رہنا پڑے گا اور اگر اسی طرح سے وہ اپنے لاؤل اشکر لے کر اور اپنے ملک کا نقصان کرتے رہیں گے چاہتے جو ہے وہ پلٹیا اپنا فورسز کی چاہتے ہوتی رہیں گی ان کے ساتھ اس مڈ بھیر میں تو پھر گورنر راج اور پابندی اور ساری چیزیں جو ہے پھر اس پہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجھون ہو جائے پاکستان پی پرس پارٹی جو میں تاسیس بنا رہی ہے اس سوالے سے کیا گیا جی آج پاکستان پی پرس پارٹی کا ففٹی سیونت جو میں تاسیس ہے اور پی پرس پارٹی کے سارے جیالوں کو اور پورے پاکستان کی عمام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں جس نے ہمیشہ غریب مزہرے غریب مزدور پسے ہوئے طبقوں کے لیے آواز بلند کی جس نے ہمیشہ اپنا نقصان کیا لیکن ملک کو نقصان سے بچایا تو یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے جب پی پرس پارٹی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا ہے انشاءاللہ دیکھیں میرے حکومت پنجاب سے کوئی اختلافات نہیں ہیں لیکن ہم کولیشن پارٹنر ہیں اس میں ہم پہ یہ ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ جو چیزیں اگر صحیح نہ ہو رہی ہوں تو ان پہ مصبت تنقید کی جائے اور بتایا جائے مصبت تنقید کو اگر وہ اس طرف لے جائے جائے کہ اختلافات ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے مصبت تنقید کرنا ہمارا حق ہے تاکہ چیزیں بہتر ہوں اور یہ کولیشن گورمنٹ چلے یہ ڈلیور کرے پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں اور یہ ملک بہتری کی طرف آئے